ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید دوستو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ زمینوں اسمان ہمارے دلوں میں ہے سب کچھ رب جانتا ہے ہم کچھ نہیں جانتے احمد شلال خان صاحب کے پاس میں موجود ہوں خان صاحب اپنے ذائچہ بناتے ہیں پرڈکشن کرتے ہیں اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں جو ان کی بیس تیس سال کی یہ ساری رفاقت ہے اسے کیلکولیشن کر کے اپنا علم دیتے ہیں علم صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کیا ہوگا کل کیا نہیں ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے خان صاحب سے ہم پرڈکشن لیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران ریاض صاحب کے حوالے سے اس کے علاوہ ہم پیپلز پارٹی نو لیگ بشرا بی بی یہ ساری چیزوں پر ڈسکس کریں گے اسلام علیکم سر جی بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام سر میں سٹارٹ سب سے پہلے کروں گا ڈانلڈ ٹرمپ آپ نے ہمیشہ کہا ہے عمران خان کے ذائچے کو دیکھ لیں اور ڈانلڈ ٹرمپ کے ذائچے کو دیکھ لیں بہت زیادہ آپ کو مماثلت نظر آ رہی ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں عمران خان جب وزیراعظم بن کے جائیں گے یو ایسے میں تو پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ ہوں گا ڈانلڈ ٹرمپ کے اوپر تھرٹی سیون ایف آئی آر عمران خان کے اوپر ڈیر سو کے قریب ایف آئی آر ڈانلڈ ٹرمپ پکڑے گئے رہا ہو گئے عمران خان بھی پکڑے گئے تھے رہا ہو گئے اب دوبارہ کیا عمران خان پکڑے جائیں گے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ گنیز بک آف ورڈ میں نام لکھا جائے گا عمران خان کا ایف آئی آرز پہ اتنی کسی وزیراعظم پہ نہیں ہو سابق وزیراعظم پہ اور امریکہ میں بھی گنیز بک کو ورڈ میں نام لکھا جائے گا کہ کسی پریزیڈنٹ پہ اتنی اف آئی آرز نہیں ہو سابق پریزیڈنٹ کوئی شاکنیز تھرٹی سیون اور ایدھے ڈیڑھ سو کس بھی ٹھیک ہے دونوں کو تو نام آ جائیں گے اس حوالے سے اور دوسری بات میں نے کہا تھا ایک بٹا دس کے خانے کے مالک عمران خان ایک بٹا بارہ بھی ہیں ایک بٹا دس بھی اور اگر ہم دیکھیں تو میں نے کہا تھا کہ ڈالنڈ جے ٹرام چاہے ٹالنڈ ٹرام کو یا جے ٹرام کو دونوں طرف سے یہ ایک بٹا دس ہے یہ کہا ادھر میں نے کہا کہ ادھر کی پیڈیم نہیں چاہتی تھی کہ خان آ جائے بہت زور لگایا انہوں نے اور ادھر کی موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ یہ ریلیو ہو اور ٹرمپ آ لے گا ٹرمپ آیا اور وہ لے جائے گا دونوں طرف یہی سوچوئیشن موجودہ میں پھر اپنی پیشنگوئی تے ببر شرہ قائمہ تے جدہ ٹرمپ آئے گا تے خان آ دا مہمان وائٹ ہاؤس چاہی ہوئے گا تے آج میں ایک اور پیشنگوئی پان لگا اپنی پرڈکشن تے قائمہ قائمہ سونیا قائمہ قائمہ بیلکل قائمہ 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 سونیا ناظرین میں نے تین دفعہ اس لئے پوچھا تین دفعہ تلاق بھی ہو جاتی اور نکاو بھی ہو جاتا آپ نے کہا تو سٹا تاڑا تے نہ تلاق تے نہ نکال اللہ چکری کوئی نہیں سونیا آپ قائمہ ناظرین اکثر لوگ کہتے ہیں میں سارے اس لئے بار بار پوچھ رہا ہوں کچھ حرصے سے آپ نے یہ اپنا روپ نہیں دکھایا لوگوں کا خیال تھا کہ امیشداد خان صاحب شاید پتہ نہیں کہاں چلے گئے ان کا ببر شیر میں گیا دوار دے پچھے ہالے بہت کچھ ویکھ رہا ہوں جڑا توانوں نظر دیا رہا ہوں کیا سی بلکل ایوی کیا سی کے نوجوانہ دے حق چکیادت بھی ویکھ رہا ہوں ایوی کیا سی میں پوزیٹیو بوتا نیگیٹیو کاٹا ہوں بلکل صحیح کیا سی بلکل آج ایک اور نوی گل سنا ماں سار گئے جانگیر ترین صاحب لندن گئے واپس آگئے نہیں ہے بھئی نہیں آئے رابطے سوڑیا پیپلز بارڈین آلوین نے اناتے بلکل مخدوم آمد محمود صاحب جانگیر ترین صاحب کے سالے ہیں صاحبہ گورنر پنجاب ان کے ذریعے رابطے بلکل ہیں گلانی صاحب ان کے رشتہ دار ہیں رابطے ہیں بلکل رابطے نہیں آلے تانو ہے انہی پتا کہ اونٹھ کڑی کروٹ بہ جاوے بلکل ٹھیک آلے کھلوتا ہے اونٹھ دوار دے پیچھے بھی کچھ ہے سیاست مکینی پارٹی انہیں شروع ہوئی ہے کیا کیا ہے پارٹی شروع ہوئی شروع ہو گئی اگلی گل سنا ماں اے وی بھائی پنجی دن ایک گل ایسی کرنا چاہ رہے ہیں انہوں کیا سی وی بھائی پنجی دن نکل جانا کسی طریقے نہ کے دن عمران خان دن تیس دولائی تک مازی ویک مانگر راشی سارا مازی ویک سارا تھوڑا جا خان جدو ڈگر لگ دا سی کوئی پنگا پین لگ دا سی انہوں کوئی نہ کوئی اللہ معاف فرمائے کہنا نہیں جائے دا کوئی نہ کوئی آفت یا کوئی مسئلہ آ جاندہ انہوں دا سی او بچ جاندہ سی او تو نظر ادھر ادھر بگل جاندہ سی اے ویک سارا اسٹری ویک ویک کے کل پڑھ کے آکے میں نو دس سی اہن اکھاں ادھر تو ادھر لگو رہی ہیں کی کہہ رہے ہیں ڈیریکشن چینج ہو جائے تیان چینج ہو جائے فیلال تھے موجودہ چینج ہو رہے ہیں اچھا ہنجی دس رہے ہیں کوٹھی اے تانو آج میں حل کیجئے گل سنائی ہے اے دی تشریح انٹرپیٹیشن اے تانو میں دو تین دن بات سنا ہوں گا دس سنگا سر آپ نے کہا کہ عمران خان جب جائیں گے تو ٹرمپ ان کا استقبال کریں گے دو ہزار تیس میں آپ عمران خان کو وزیر عظم بناتے ہیں ہلے گل نہیں کر رہا ہلے تے گل کیتی ہے کہ دو مانوں میں تو انہوں دوبارہ ملا مانگا ہلے تے گل کیا ہے کہ انہوں کیا ہے کہ انہوں اٹھ کتھے بیندہ ہے بات دیں گا سارا کچھ یہ جلے جانا ہے چلو سٹیپ با سٹیپ چلے اوہ یہ پیشنگ ہوئی ہے تو ہنی ساری لینیا پررامی فوری نہیں سر تسی پہلے کر چکے میں اس تو کہنا چلو اگر جال دیں گے اتھے دس سانگے ایک واقعہ ایسا آیا ہے تا میں پتہ آیا ہے جدے تھی پوری قوم اشک بار ہے دل غم زدا ہے نو مئی والا اتھے باز رہا سیاست در رخ بدل گیا بلکہ ٹھیک ہے کوئی شک نہیں میں سر لے کے یہ چلنا چاہ رہا ہوں ہم کیوں عمران خان کو ڈسکس کر رہے ہیں نمبر ون عمران خان بظاہر یہ لگ رہے ہیں کہ بلکل نیچے آگئے ہیں کھوڑے لین لگ گیا کھوڑے لین لگ گیا اس کے باوجود کہاں سے آپ کو کوئی کرن کوئی روز نہیں مالکے راجہ لوپ دے حچے ڈمرو دے حچے مچھرے کھو دے حچے پدن دے کولنے کیا ہے وہ میں کتھے لے کے جاوان کا میرا پناہ بھی دیکھ ایکسپیرنس ہے دنیا چھانی ہے رنگ اور مذہب نسل نال ملے ہیں کچھ تے ساڑے اندر بھی ہوئی کھا سر خان صاحب کہنے دے میں جڑے بندہ ٹکٹ دوں گا بندہ جڑ جائے گا پرویز خٹک دے مقابلے جا کے میں الیکشن لڑا تھا ٹین ووٹ نہیں پہنے سر میں نے کہا تھا میں کتھوں جڑوں گا پہلے تو پرویز میں مثال دے رہا ہوں سرے پہلے تو پرویز خٹک سب باہر نکلے پی ٹی آئی سے جب وہ نکل جائیں گے تو تو اپنا پتر کھلا رہا دی جڑ جائے گا میں سر صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں میں نہیں مثال ہی دے رہا ہوں میں ایک ڑی سیدھیں سائن کر دیتے میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بڑے بڑے کینڈیٹ کے سامنے میں نے یہ کہا تھا یہ الیکشنز کینڈیٹس کے نہیں ہیں یہ لیڈران اور ووٹرز کے ہیں اب بعد میں نے پھر لوگ کہتے ہیں اب تجزیہ میں چلے جاتے ہیں اب تجزیہ میں میں نے ایک بات کھل کے کر دی ہے اب تو آپ کی پرڈکشن ہے سر میں نے تو کھل کے تجزیہ میں بات کر دی ہے کہ جی تسی میچ جت رہے ہوگے تو الیکشن کراؤ گے میچ نہیں جت رہے ہوگے تو راہ لب ہوگے نسندہ پیچ پاٹ دے ہوگے ہاں جی پیچ پاٹندہ بھی ٹیم آیا ہے ایوی تن دسانگا تین دن بعد دو دن لنگ جاننا تین دن آباد کچھ ہو رہا اللہ خیر کرے گا اللہ پاک بہتر فرمائے بالکل ٹھیک ہے ناظرین احمیش رادخان صاحب بابر شیریز بیک گل بابر شیریز بیک گل بابر شیریز بیک بیک بوک نی ہندے زارچ جاکے سو کے فر اٹھکے آ چاہتے پلٹنا جپڑنا جپڑ کر پھر پلڑنا اے تے اک بالدہ شاہین ہے ایک بالدہ شاہین ہے اسی ذرا اسی بھی کالدہ شاہین ہے لیکن زمین دے بچ بھی تیسی کچھ کرنے ہی ہیں نا بگوٹے ہی ہیں چلے پھر آگے جلتے ہیں میں عمران ریا صاحب کی بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک میرا کوئیسن عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور بشرا بی بی کے تعلقات ختم ہو رہے ہیں لیکن میں نے اس پہ ایک پیشنگوئی کر دی اس پہ میں قائم پیشنگوئی جدو ایم میں سے زادخان کرے تو دی اس پہ کام رو بے پھر پیرا دو بے بیان بدلنا ہوں گل نہیں ہوں دی اسی پیرا دی آنگے سوڑیاں ڈائی وارس نی سپریشن ہو سکتی آنے پوزیٹیو بھی تنہوں کیا سکتی آنے تے نیگٹیو بھی پوزیٹیو دہنے مطلب دست دیتا سی کیوں بندہ کتھے اندر بھی کتھے اندر بھار بھی تے رہ سکتا ہے نا ملکو صحیح گل کتی سی اوہ بدا عدل اوہ بدل بھی تے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں میں کہن دہا نہیں سی پہلے مزاک رات میں کو دہ ٹائم لنگ گیا کمپرومائز کانا پہ گا مجودہ لیکن نظر رائٹ لیفٹ ہو گئی ہے سننے اگر کمپرومائز نہیں کرتا خانان کے اندر میں کھڑا ہا جبھی مجودہ نظر رائٹ لیفٹ ہو گئی ہے سننے لیکن سلطوسی سیجیسٹ کرو دو سٹیپ پیچھے میں کیا سی آج تو دو تین چار مندر لچک رکھے لچک رکھے مذاکرات تے آوے کیوں میں نو نظر آ رہے سی اگر پی ڈی ایم الیکشن تو نف جائے گی اپکس سپریم کورٹ اوگس سپریم کورٹ اہی کرنا کہندہ سی کہ اتھے آکے پا میں ہو اپی ڈی ام اختوبر بھی کوئے من لوے اڑے نا اڑ گیا تے لاؤس ہوئے گا مجودہ تے لاؤس ہے ہر پاسے لاؤس ہے بلکو ٹھیک ہر بندہ کہندہ ہے خان جی کوئی انہی دکھائی نہیں دین دی اوور سیز تے میرا رات تو لے کے سوئرے تکر اہی فون پوچھتے ہیں تو میں انہوں نے اہی کہنا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار انہوں نے اہی میروز کہنا امید ہی بہار کی علامت ہے ناظرین سر عمران ریا صاحب ان کے لیے کیا امید آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھو آج نہیں بلکہ مجھے دس دن سے بہت زیادہ فون آ رہے انٹرنیشنلی کہ خان صاحب مختلف ہونا دی خبرانے ہر آدمی دی اپنی اپنی اپینین ہے ہر آدمی اپنے صاحب نٹ سوچ دا ہے تے او پریشان ہوندے نے یا ہوتھے پتہ نہیں ان سوشل بیڈیا کی کی بول دا کی کی دراندہ ہونانو دو ورسید پہ زیادہ پریشان ہو جاندے نے میں کہا سی چدو عمران ریا صاحب گرفتار ہو جیسے کتھوں شیارپورٹوں ائرپورٹوں میں کہا او جڑی ساتھ سی او وینس دی سی کدھی وینس وینس چھے میں کی کیسی گریس ذرا کھنٹری ہے وینس انہوں محبت ہی دے بھی کہن دی یار محبت ہی ساتھ دے بھی چھ گیا ہے کیڑی ساتھ چھے محبت میں تے کوئی ظلم نہیں لیکھ رہا میں تے لیکھ رہا کہ وہ ٹھیک ہے ایک بٹا ست ہے کی ایک بٹا ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ایک بٹا ساتھ گئے اور آگئے وہ بھی دیکھ اور آئے اور آئے تو کہاں گئے خان ساتھ اگو آرگومنٹ ہویا کی ہویا پھر واپس آگئے غصت واپس آگئے پھر گئے پھر چپ ہو گئے تو عمران ریاض صاحب ایک بٹا ساتھ ہے سونے ہاں کی ہے ایک بٹا ساتھ ایک بٹا ساتھ کو ٹھیک انہوں میں کی سمجھا شاہ محمود صاحب دیکھ کے نہیں لگ رہا ایک بٹا ساتھ گئے واپس آگئے کوشی کوشی ہو رہا تو سونے آجائے گا نا عمران ریاض پوری قوم امید رکھے پوری آور سیز پاکستانی امید رکھے وہ ایک بٹا ساتھ ہے سونے آجائے گا ہل ایک بٹا ساتھ تو اور سی اوپل گیا ہے مراد صحیح بڑے مسئلے ہیں مشکلات تو یہ جو پڑھیا گیا جائے گا تھے وہ بھی آجائے گا آجائے گا کیا ہے آجائے گا اگل لکھ لے بلکہ ٹھیک ہے سر میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی عمران ریاض صاحب کے فادر قدرے کونفیٹر نظر آئے بہتر نظر آئے کب ہوئی سماعت آج جی سر ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے پنجاب بورنمنٹ میں ان کے وکیل صاحب نے بھی یہ کہا کمیٹی ورکنگ کر رہی ہے تو بظاہر لگ رہا ہے کوئی پوزٹی وائبز آنا شروع ہو گئی ہیں اور دس دن کا پھر ٹائم دیا ہے میری پریڈکشن بھی کب قریب ہونا شروع ہو گئی ہے بظاہر لگ رہا ہے کیونکہ میں آتا ہے تو نوٹ سو نہیں آ مینے ڈیڑھ مینے تو کہہ رہے آ جائے گا بلکہ ٹھیک ہے جی اللہ کرے انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں جی سر آپ کی جاسے سوالات ہوں گے سوالات ہمارے دوست بلکہ جی آپ اپنے کوئیسن بھیجیں انشاءاللہ کوئیسن کوشش کریں گے جیسے زالیا کریں سر نیم ہے ان کا دانش فیوچر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اور سب سے پہلے تو پوچھ رہے ہیں کہ میری ڈیٹ او برت ہے پانچ اگست انیس سو چھاسی اور وہ کریں میری جوب کے بارے میں بتا دیں اور فیوچر کے بارے میں پانچ اگست انیس سو چھاسی یہ دانش یہ سال تھوڑا کٹھن ہے تھوڑا مشکل ہے یا ہیو یا قیون کی طرف رہو اور انشاءاللہ اگلا سال پندرہ بیس جنوری کے لیے بہتری اور خوشکبری کے لیے ہوگا بلکہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی سر نیکسٹ ہے زین العبدین ڈیٹ او برت ہے ان کی پندرہ نو نیسو ترانوے کینڈا جانا چاہتے ہیں اگلے سال انچ اللہ ٹھوڑ جائے گا یا برو یا توابو پڑیا کریں بلکہ ٹھیک نیکسٹ جی انہوں نے مجھے کہا ہے راہو کے تو کو کیتو بولتے ہیں یا کیٹی بولتے ہیں کچھ ایسا جنور لکھا ہے it's a very entertainment یہ بڑا سافت ہے گل ہے یہ توسی سپ و سیت سپ بول لینے ہیں سونے آگے چاہتے ہیں راہو کے تو اور شنی راہو کے تو اندر شنی یس نیکسٹ جی انہوں نے محمد سلمان شریف نام ہے ان کا ڈیٹ او برت ہے تین جنوری انیس سو سیونٹی نائن ڈیٹ او برت ہے والدہ کا نام تسلیم ہے اپنی شادی کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں محمد سلمان نائنٹین سیونٹی نائنٹ پرشی رہا شادی دے بارے چھے ان ترتالی چوتالی سال دا ہو گیا ہے کرنا چاندہ ہے یا ویا جڑا ہویا ہے ادھا پچھنا چاندہ ہے کرنا چاہ رہے ہیں جی تہلے تے نہیں سونیا ویا ہو رہا ہے ڈک گئے آئے ڈک گیا جی دو سال بعد بکھان گیا نیکس جی آتفین کا نیم ہے اور مدہ نیم کلسوم ہے اور ان کی ڈیٹ او برت ہے انیس سات انیس سو ستتر کرز بہت زیادہ ہے کب ادھ رہے گا اللہ خیر کرے گا مینجمنٹ پر کنٹرول کرو اور انشاءاللہ تین چار دن بعد ایسا پیسہ ہوگا جو آپ کا اپنا ہوگا تین چار دن بعد سال تین سال تین چار سال بعد انشاءاللہ نیکس جی سر عبداللہ نام ہے ان کا ڈیٹو پر تھا تین نمبر دوہزار والدہ کا نام ہے اسمت اور جوب کے بارے میں جانا چاہ رہے ہیں ابھی چھوٹی موٹی کچھ بھی ملے ہیں کر لو کیونکہ لوگ زیادہ پڑے لکھے ہوں یا زیادہ قابل ہوں تو ان کے مطابق اگر وہ جوب نہیں مل رہی ہوتی تو چھوڑ کے گھار آ جاتے اور اور تنگ ہوتے اور کرزہ ہی ہوتے ٹائم مشکل ہوتا ہے مشکل ٹائم میں آپ مشکل کام بھی کر لو تو آگے آسانی ہوتی ہے تو اس وقت جیسی بھی جوب ہے اس کو لے لو دو تین سال بعد تو اس کی وہ کہنا جی کہ رائٹ کا اور لیفٹ کا یہ سابتاب تھا رائٹ ہینڈ پہ موز ہو یا لیفٹ پہ ہو اور انگلی کے سیسے پہ تھم کے پاس ہو کیا ہوگا یورولوجی کی سید پرابم یورولوجی کے پرابم ہو سکتے ہیں اچھے نیکس جی سر ان کا نام ہے پرمین اختر ہے والدہ کا نام انہوں نے نہیں لکھا وہ کہنے مجھے یوٹرس کا مسئلہ ہے رسولنگہ ہے اس حوالے سے گائیڈ کیلئے ذرا اپنا نام لکھا ہے جی صحیح انیلا نام ہے ان کا انیلا پورا نام ہے ماں کا نام پرمین اختر ہے اچھا بات سنیں یہ میڈیکلی ہی ٹھیک ہو جائے گا کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اکٹوبر کے بعد اس کو آپریٹ وغیرہ جو کروانا کرو میں نے ڈاکٹر کے پاس جاری ہوں لیکن کوئی بھی اکٹوبر کے بعد اکٹوبر کے بعد اللہ تعالیٰ سانیہ میں آپ کے ساتھ کے لئے سر کوئی اچھی بات کوئی نکتہ دیکھو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ڈبل مینڈی ڈھپتے فیصلہ کرنے میں اور کچھ لوگ بہادری کے ساتھ فیصلہ کرتے کچھ لوگ جلد بازی میں فیصلہ کرتے کچھ لوگ ہیزیٹیٹ ہو کے فیصلے کرتے دوست بنانے میں بھی لوگ پرکھتے کچھ ڈر کے دوستی کر رہے ہوتے پارٹنر بھی اگر بنا رہے ہیں کسی کو یار میں پارٹنر بنا نہ بنا کر نہ کر اس دلیر لوگ پارٹنرشیب بھی کر جاندے ہیں بڑے اچھے دیکھیں یعنی کہ اتماد سب سے بڑی چیز ہے اور دوسری بات اتماد ہی دھوکے کا دوسرا نام ہے یہ میری اپنی کوٹیشن ہے صحیح بات ہے کہ اتماد دھوکے کا بھی دوسرا نام ہے لیکن جب تم اتماد نہیں کرو گے تو بزنس کاروبار ملک دنیا چلے گی کیسے صحیح بات ہے جب تم کسی پر بھروسہ کرو دوستی کرو تو مکمل کرو بھروسے کے ساتھ یقین کے ساتھ پہلی بات جو شخص دوستی بھروسے کے علاوہ یقین کے ساتھ کرے تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے سوئی کوئی شخص اور لیکن کوئی شخص صرف بھروسے کے ساتھ دوستی کرے فل یہ ٹٹے جاوے تو سکھا سبق بھی دے جاندی ہے کی سبق بھی دیتی ہے آہو کسی تو پروسہ کر لے اتماد کر لے یا دوستی مل دی یا سبق ملا ناظرین یہی پیغام ہے جب بھی آپ کو سٹیپ لیتے ہیں کسی سے دوستی کرتے ہیں کسی پر اتماد کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے کریں اللہ تعالیٰ راستے آپ کے حسان کرے گا آئیتہ آئیے میں اس بھی ساڑتی اتماد نہیں کر رہے یہی وجہ نا سب گلے سنے یا کچھ ایسے ملکوں دے نہیں اتماد کرتے ہیں کچھ موری کر لگتے ہیں صحیح بات گل کیے سنوڑے ہیں اے پا میں ملکہ دا معاملہ ہوئے رشتے داری دا ہوئے دوستی دا ہوئے بزنس دا ہوئے اتماد ہی دھوکے کا دوسرا نام لیکن اپنے اتماد کو بحال رکھو ایک گل میں دسا کوئی شخص ایک میہ ایک بیوی اپنے میہ نو کہے نو چوڑ بول کے جلے جن دی کوئی مینجی جا رہی ہے یا رہے وہ چوٹ پڑے آ جانتا ہے تو میہ نو کی کہنتا ہے اے نیگا کہ تو میں نے چوٹ بولیا گل اے وڈی گا میں در در اتماد نہیں کراؤں گا تو اتماد نو بحال بھی رکھنا ہے اتماد بھی تاگے دیمانندہ سنیا تو تجاوی تجوڑ دا نہیں ہوں ناظرین یہی آج کا پیغام ہے اتماد کریں اللہ تعالیٰ آپ پہ ثانی افرمائیں یقین کریں اور اتماد نو بحال دوسرے نو کرنا ہے بلکہ صحیح بات ہے اور اس پہ پورا اترنا بھی یہی سب سے بڑی بات ہے یہی آج کا پیغام ہے آتف مجید اور احمد شلالت خان صاحب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد